اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ایٹ سبجیکٹ ہے اسلامیات یونٹ نمبر سیون یونٹ کا نام ہے عدل و احسان اس کے شورٹ کسٹنز اور ایم سی کیوز ہو گئے تھے کل میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل کسٹن دیا تھا اس کے نیکس ٹو ڈیٹیل کسٹنز ہو ہیں وہ آج کرنے آپ کی سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر تھرٹی نائن سوال نمبر دو عدل کے متعلق اسلامیہ کام بیان کریں عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن و حدیث میں عدل کی اہمیت اور ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرمان الہی ترجمہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے یعنی تقوی بہترین صفت ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے نیکس ترجمہ ہے جب بات کہو تو انصاف اکتیار کرو یعنی عمال کے ساتھ اپنی گفتگو سے بھی عدل و انصاف کا اظہار کرنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے ترجمہ بے شک اللہ تعالی عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ زندگی میں ہر موقع پر عدل و احسان سے کام لیں اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں نیکس سوال نمبر تین احسان کا مفہوم اور اس کے مدلک اسلامی تعلیمات کی وضاحت کریں اور اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اسے دربزر کیا جائے نیکی میں پہل کرنا کسی کی کی گئی نیکی کے بدلے زیادہ نیکی کرنا اور کسی بھی کام کو بہتر اور خوبصورت اسے کرنا بھی احسان کہلاتا ہے احسان کے مطالق اسلامی تعلیمات ترجمہ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نیکسٹ ہے احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے یہ اللہ تعالی کا بندوں کے ساتھ محبت کا انداز ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے جس طرح اس نے لوگوں پر احسان کیا ہے ہمیں چاہیے کہ عدل احسان سے کسی صورت انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ ہرگز زیادتی نہ کریں لیکن جہاں معاملہ کی سیاسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ حفظائی ہو تو وہاں حالت کے سپرد کر دینا چاہیے پیج نمبر تھارٹی نائن پہ یہ دونوں ڈیٹیل کوسٹنز دیئے ہوئے ہیں ان کی ایک تو آپ نے لرننگ بھی اچھے سے کرنی ہے تو صحیح ہے کہ یہ دونوں ڈیٹیل کوسٹنز اپنی اسلامیت کی کوپی پہ ہمارک میں لکھنے ہیں تینکیو